اسلام علیکم ویورز آج جو ریسپی ہم شیئر کرنے والے ہیں وہ میں نہیں بلکہ میری سسٹر سنہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی آج کی ریسپی سرپرائز ریسپی ہے تو دیکھتے ہیں آج سنہ ہمیں کیا زبردستی ریسپی کی ریسپی دیتی ہیں اور کپنا مزا آتا ہے اس کو بنانے میں اور اس کو کھانے میں تو چلیں سنہ سٹارٹ کریں بہترین بیورز آج آپ کو میں بیف برگر بنانے سکھاؤں گی جو کھانے میں بہت ہی مزی کا اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے فرینز ہمیں پرفیکٹ برگر بنانے کے لیے پرسٹلی تو ہم اس کی ڈو پریپیر کریں گے دن ہم اس کے لیے بیف کٹریس بنائیں گے اور ہمیں ڈو بنانے کے لیے جو انگریڈینس ریکوارڈ ہوں گے وہ میں آپ کو بتایا دیتی ہوں 500 گرام میدہ آدھا کلو میدہ لیں گے 1 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون شوگر 2 تیبل سپون انسٹ ویسٹ 1.5 کپ ہم لیں گے اویل 1 گلاس ہم لیں گے ورٹر لیٹس بسٹارٹ ناو پسٹر پول ہم ایک گلاس میں یہ سارے چینیاں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کا مست collaborative جب ، اب ہم بھول لیں گے اور اس میں یہ مائدہ ۔ سارا مائدة ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں یہ نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے then ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر اور ہم ایڈ کریں گے then ہم سارا اس میں ڈال دیں گے اور اب دھیان بکھیں کہ اس میں لنس یعنی کہ گھٹلیاں نہ بنیں اچھے سے اس کو مکس کر رہے ہیں ہم اس میں انسٹنٹ ری سٹ آٹ کر دیں گے ٹھوٹے بل سپون اور آہستہ آہستہ اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے گوند لیں گے ہم نے اپنے دوہو سورف زیادہ نہیں رکھنی اور نہ ہی سکتے رکھنی ہیں بس ہی موڈ ریڈ سے سوفٹ ہو جائے میدہ اچھے سے گوند لیا ہے اب ہم تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اپٹو تھرٹی ٹون پھوٹے فائل میرز کے لیے اسے کور کر کر رکھیں گے تاکہ یہ رائز ہو جائے ڈبل ہو جائے ہم نے ڈوہ کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور اب ہمیں جو بیپ کٹریٹس بنانے کے لیے انگریڈنس ریکوائر ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو بڑے سائز کے میرے ٹیمارٹر لیے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس ون این ہاف ٹیبل سپون ادھر گلکسن کا پیسٹ اور چار سے پانچ میں نے یہ میرچی نہیں ہے سبس میرچی نہیں ہے جو میں نے اس طرح سے کاٹ لیے ہیں اور یہ 500 گرام یعنی کے میرے پاس آدھا کلو بیپ کا گوشت ہے اور اس کے لیے جو سپائسز ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاوڈر ون ٹیبل سپون سلک میرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون سوکھا تینیا پاوڈر سو فرنس اب ہم بیپ کاٹریس میں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین میں 3-4 ٹیبل سپون اویل کو گرم کر لیا ہے اب میں اس میں ادھرک اور لسن کے پیسٹ آٹ کر دوں گی ہمارے بیپ پر جس کا ٹیبل بہت سمجھے کا ہو جائے گا میڈیم فلیم پر ہمی سے یہ اچھے سے کر لیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے ابھی اس میں پیاز ایٹ کر دیتے ہیں تماماٹر ایڈ کر دیں گے پھر ان کو سوٹ ہونے دیں گے جمبت کو ہم سلسل ہلاتے رہیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پھر دیں گے ہم اس میں نمک کریں گے دن گرم مسالہ کلدی پاوڈر سوک مرس پاوڈر اور سوکھا دنیا اس کو مکس کر لیں اور ہلاتے رہیں پرس جب ہم نے گورس کو بھوائل کیا تھا تو ہمارے پاس سٹاک بچ گئی تھی مینس کے یفنی اس کی بچ گئی تھی جو ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ اس میں اس کا ٹیسٹ بھی ایڈ ہو جائے بہت اچھا ٹیسٹ سے ایک گلاس ہم اس میں یفنی ایڈ کر دیں گے اور فلیم ہائے کر دیں گے تاکہ یہ اس میں خوشک ہو جائے پرینڈ کی انسیر ہے ہماری اپنی خوشک ہو رہی ہے جب یہ کمکلیٹر بھائی ہو جائے گے تب ہم اس میں بیپ فریشہ میں ایڈ کر لیں گے تب تک ہم اپنے سٹیلر کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے پرینڈ کی سرپیس پر یہ نہ لگے پرینڈ سٹوپ ہماری بلکل بھائی ہو چکی ہے اور اویل بھی ہمارا سارا باہر آ رہا ہے اسی سٹیلر پر ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور روم ٹمپریٹر پر اسے ڈھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پرینڈ سے دیکھیں ہماری سٹوپنگ چو ہے وہ بلکل ڈھنڈی ہو چکی ہے ہم ہم ایزیلی سے ہاتھ بھی لکھا سکتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کیک بول دیں گے جس میں ہم کے ریشہ کیا ہوا کوشت ایڈ کر دیں گے دن ہم اس میں سٹوپنگ ساری ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پرنس ٹیکسٹر کو مکس کرتے ہوئے ہی ہم اپنی یہ سب سمیرچیں آٹ کر دیں گے اس میں اور اس کو بھی مکس کر لیں گے پرنس اب ہم تھوڑی سی یہ سٹیفنگ لیں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے تاکہ یہ سیمپلی ہماری کٹریس بن جائیں پرنس ہی دیکھیں ہمارا پیاری سی بول بن گئی ہے اور اب ہم اسے ٹیسٹ کریں گے تھوڑا سا اور سائڈوں سے بھی اسے صحیح سے شیپ دے دیں گے اور ایک پلیٹ میں اسے رکھ دیں گے سیم اسی طرح ہم باقی بھی بنا لیں گے دن ہم اسے فرائی کر لیں گے ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کتنے اچھے سے ہمارے بیف پریشہ کٹریس تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں ویورز دیکھیں گے میں نے ایک پین میں آئل دیا تھا جس کو میں نے گرم کر لیا ہے اور میں نے کٹریس پیس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے ایک سائڈ اس کی ہو گئی ہے بس ہلکا سا کلر چینج کر لیں ویورز دیکھیں میں نے سائڈ چینج کی ہے کچھ تو ہماری کٹریس تیار ہو گئے ہیں اور کچھ رہ دیا ہے جب یہ بھی ہو جائیں گے تو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور کمپلیٹ پیرزر میں اسے کنورٹ کر دیں گے ویورز کٹریس بنانے تک ہماری دو بھی رائز ہو چکی ہے اب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کی پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے اب ہم اسے کور کر لیتے ہیں اور اس کو پلیٹ پہ نکال کر ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں ایک ہم بڑے سائز میں پیڑا بنائیں گے اور ایک چھوٹے سائز میں پیڑا بنائیں گے پیڑے بنا لیتے ہیں ایک ہم نے چھوٹا پیڑا بنائے ہیں اور ایک بڑا پیڑا بنائے ہیں پہلے ہم چھوٹا پیڑا لیں گے میدہ ہم نے دسٹ کر لیا ہے اب ہم اسے پیلیں گے بڑے سائز میں ہم اسے پیلیں گے ایک ہمارا پیڑا بیل چکا ہے اب ہم ایک دوسرا لیں گے بڑے سائز والا تھوڑا سا میدہ دوسٹ کریں گے بڑے سائز میں ہمیں اور اسے بھی بیل لیں گے چینل پیڑ شمکہ اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہائی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ دیکھیں ہمارا پیڑا بڑے سائز میں بیل چیتا ہے اب میں آپ کو پرفیکٹ بگر بنانا سکھا دوتی ہوں ویورس یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سائز میں پیڑا بیل لیا ہے اور ایک بڑے سائز میں اب ہم کیا کریں گے کسی بھی کور کوئی بھی کور لیں گے اور ایک چھوٹے سائز والے بیڑے پر ہم ایسے کر دیں گے تاکہ یہ کمپلیٹ راؤنگ شیپ میں ہمارے پاس آ جائے اور اب ہم ایک بڑا کور لیں گے اور دوسرے پر ایسے کر دیں گے ویورس اب ہم برگر بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک مینے گٹوٹس لیا ہے اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی اور اس کے اوپر میں ایک ٹماٹر کا پیسٹا رکھوں گی جو کہ میں راؤن شیپ میں کھاتا ہے اور ایک پیاس کو رکھوں گی اور اس کے اوپر میں رکھوں گی اور اس کے اوپر میں رکھوں گی اور تھوڑی سی بند کو بھی اور اب انڈا رکھ جوں گے اس کے اوپر اور ایک کٹر کو ایک اور کٹرس رکھ جوں گے اس کے اوپر اب میں ایک ریموور کے کیپ لوں گی اور اس میں میں جو بڑے سا اس والا میں نے پیڑا بھیلا تھا اس میں میں سمال سے ہول کر دوں گی آپ یہ دہان سے دیکھ لیے جائے گا میں کس طرح سے ہول کر رہی ہوں اس میں میں نے زیادہ دبا دیا تھا اس لئے یہ اس طرح سے ہو گیا ہے لیکن آپ اسے بعد میں صحیح کر لیے جائے گا اگر آپ کا بھی خراب ہو جائے تو ویورز میں نے یہ دبل بیف کرکٹس والا برگر بنانا ہے میں آپ کو سنگل بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں آپ نے جو بھی بنانا ہو وہاں بنا لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں کتنے پیارے سے ہول کر دی ہیں اب میں اس کے اوپر ڈک دوں گی اور اب میں کسی اور چیز کی مدد سے اس میں ویورز یہ دیکھیں اب ہمارا یہ صحیح سے بن جائے گا یہ دیکھیں ہمارا برگر تیار ہے اب ہم اسے بیک کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سنگل بھی بنا کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جو بڑے والا ہے اس میں پھر سے ہم ہور کریں گے موسیقی 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 آبی اسی طرح دھیان سے کر لیجیے گا موسیقی اور اگر یہ ویسٹیز نہ نکلے تو آپ پھر سے رموڑ کر یوز کر لیے جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے ہول ہو چکی ہیں اب ہم اس کو پھر سے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کے سارا جو ویسٹیز ہیں ہم اس کو سپریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا بن گیا ہے ڈبل سے یہ دیکھیں سنگل زیادہ خوبصورت بنا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ رہیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اوئل لگا دیا ہے ان دونوں کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور ایگ واش کریں گے اس کے اوپر جتنی آپ یہ چاہت سے اور محبت سے بنائیں گے اتنی ہیں یہ اچھے بنیں گے اور جو بھی کھائے گا آپ کا فین ہو جائے گا ہم اس کو بیک کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بس میں نے بیک کرنے کے لیے سب سے پہلو ایک پتیلہ لیا ہے اور اس میں میں نے نمک سارا ڈال دیا ہے نمک کا کلر اس لیے اس طرح کا آیا ہے کیونکہ میں کافی مرتبہ بیک کر چکی ہوں اب ہم اس میں یہ رکھ دیتے ہیں پلیٹ جس میں ہمارے برگر تیار ہیں میں نے اور زیادہ برگر تیار کر لیے تھے اس لیے وہ بھی سار رکھ دیتے ہیں اور اب اس کو کور کر دیتے ہیں پلیٹ کو ٹونٹی فائیو میرٹ میں یہ ہو جائے گا دیکھ واو سانہ اس لکٹ سو ڈیلیشیس کیا زبردست ریسپی دی ہے تم نے میں آپ اس کو ٹرائے بھی کروں کس طرح کتنا مزے کا ہے یہ فیورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مزے سے سانہ نے آپ کو ریسپی دی ہے تو میں اس کو ٹرائے کروں یہ میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں کتنا پرفیکٹ بنایا ہے سانہ نے واو یہ دیکھیں جتنا مزے کا ہے یہ تھوڑا سا ٹیسٹ کریں ہم سو ڈیلیشیس سو ڈیسٹی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے آج آپ کو سانہ نے بہت ہی امیزنگ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ سال کی خدمت میں حاصل ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ